موسیقی 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 باغ ہے اور ماشاء اللہ کتنے اس نے نہ بھور اٹھایا ہوا ہے یہاں آم اگنا شروع ہو جائیں گے کس دنوں میں اور مرگیاں وغیرہ بھی گھومنی ہیں کو باقی سبزیاں کھیتی باری گھاس وغیرہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ گھاس ہے برسین لگایا ہوئے اور یہ عربیاں وغیرہ ہیں میرے خیال ایسے ہی ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے مجھے اور دور 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 تک دیکھیں کیسے ہریالی ہے ہم جو شہر والے لوگ آتے ہیں نا یہاں کہ یار خوش ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں آپ کو چل کے سٹرابریوں کا جو فارم ہے جہاں سٹرابری ہوگی ہوئی ہے وہ دکھاتا ہوں کچھے مکان اچھے لوگ یہ گندم بھی لگی ہوئی ہے آگے آئے گی گندم یہاں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہاں لوگ جو ہے نا وہ سبزی جو بھی لگی ہوئی ہے اس کو چلنے آج سا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ہے یہاں سے جہاں سٹرابریوں لگی ہیں گندم جو ہے یہ تقریباً آلماس تھیار ہے تقریباً پندرہ بیس دنوں میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی میں پہنچ گیا ہوں فصل گیا پاس گندم کی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہری سے اب گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں زمینی سونہ یہ دیکھیں یہ اب پکنا شروع ہو گئی ہے میں آپ کو کٹریب سے بھی اس کا دانے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری کہیں کچھ 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 ہڑی ہے کچھ کچھ گولڈن ہو گئی ہے پک گئی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں یہاں بھی کوئی یہ یہ سٹرابری ہیں یہ لیکن یہ جہاں ہم جن کے پاس گیسٹ ہیں یہ ان کی نہیں ہے آگے چلتے ہیں ان کی جگہ پہ آپ کو لے چلتے ہیں شلجم نکالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شلجم ماشاء اللہ تازی سبزیاں یہاں آگے بھی شلجم کا ڈھیڑ لگا ہوا پڑا ہوا ہے انہوں نے نکال کے رکھی ہیں یہاں پہ یہ شاید خراب ہو گئی ہوں گی کچھ سین ہے ایسا آپ کو سٹرابری ہم بھی نظر آ رہی ہیں سٹرابری جو ہے نا یہ زیادہ دریائی ایڈیا میں ہوتی ہے سراؤننگ میں جہاں دریائی قریب ہو وہاں اچھی ہوتی سٹرابری کی فصل تو ہم دریائی کے بالکل ہی قریب ہیں یہ لسنس ہاس لگایا ہوا انہوں نے اور سٹرابری ہے ایسا آگے جائیں گے یہ گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ جو ہوتا ہے بکریوں کا ان کے مابیشیوں کا وہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے عاموں کے رخت بھی لگائے ہوئے انہوں نے پودے لگائے ہوئے سال دو سال میں یہ بھی پھال دینا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں سارے انہوں نے چھوٹ چھوٹے اب جو نہیں اس سال لگائے ہوں گے نا یہ وہ پودے ہیں ہاں ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کی جو زمین ہے جہاں سٹرابری لگی ہے مسجد وہاں سے تقریباً دو تین ایک کر دور تھی اور پیدل ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ کچھائی راستہ تھا سارا یہ دیکھیں یہاں گاریاں چلنا بھی ناممکن سی بات تھی شاید فس جاتی اس وجہ سے ہم پیدل گئے تھے مسجد ابھی میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو پھر میں آپ کو پراپر سٹرابری کے پودے اور سٹرابری دکھاؤں گا کہاں کہاں لگی یہ دیکھیں یہ ساری عام لگی ہوئے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ ہوتا نہ گائیڈ کرتا ہمیں بتاتا کہ یہ کونسی فصل لگی ہے مجھے تو الویاں لگ رہی ہیں چل کے پوچھیں گے اس بھائی سے کیا لگا ہوا تھا یہ وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کونسی سیزن ہے کونسی سبزی کا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ فلان فلان چیز ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پرندہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ازاد گھوم رہا ہے اپنی خوراک کے تلاش میں کچھ جو کھیتی باری انہوں نے کارڈن کی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پردے کے اس طرف سے دکھاتا ہوں تو شاید انہوں نے حفاظت کی وجہ سے یہ بھی سٹرابری لگی ہے میں نے کہا شاید کوئی اور سبزی تھی یا کوئی اور کاش تھی اس وجہ سے انہوں نے چھپایا ہوا ہے لیکن نہیں یہ بھی سٹرابری ہے لیکن انہوں نے اچھے سے اسے سیف کیا ہوا تھا یہ اچھا طریقہ ہے یار اس طرح پھال بھی نہیں زائے ہوتا ہوگا گلتہ نہیں ہوگا پانی لگنے کی وجہ سے انہوں نے شاپر چرائے ہوئے اور یہاں جانوان بار لگائی تھی کہ جانوان اندر نہ کھو سکے کچھ ہی دنوں میں ان درختوں کے اوپر چھوٹ چھوٹی سی عام کی عملیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارے ماشاءاللہ کیسے اللہ تعالی کا نظام ہے پہلے ان کے اوپر پھول لگتے ہیں اس کے بعد پھال لگتا ہے ہم اپنی زبان میں سرائی کی زبان میں بور بھولتے ہیں اسے تو بھول لگا ہوا ہے سارے عام کے درختوں پر ابھی میں پہنچا نہیں ہوں سٹرابری والی جگہ پہ وہ سامنے ہماری گھاریاں کھری ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے ہماری رینجی گھاریاں الحمدللہ ساری فیملی آئی ہے میری یہاں ہم نے پارک کی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل کے سائیڈ پہ جانا ہے جہاں سٹرابری کاش کی ہوئی ہے لیں جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سٹرابری کے فارم پہ سٹرابری کے باغ میں جو بھی آپ کہیں اور یہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا دریاء ہے یہ دیکھیں یہ دریاء چناب ہے جو آج کل سوکھا ہوا ہے اگلے مہینے اس میں پانی آ جائے گا یہاں تک یہ اس جگہ تک پانی ہوتا ہے یہ سارا دریاء کا ایری ہے اور جو آپ کو وہ سائیڈ نظر آ رہی ہے وہاں پر نہیں جاتا پانی وہاں انہوں نے کاش کی ہے گندوم آگے چلتے ہیں اس کے اندر آپ دکھاتا ہوں میری پیاری پیاری ریڈ ریڈ سی سٹرابریوں لگی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پر لگا ہوا یہاں پہ اتنا پیارا میں خود حیران ہو گیا ہوں لوگ جو ہیں اپنے اپنی سٹرابری کی چنائی بھی کر رہے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں ڈی میلز جو ہوتی ہیں یہاں سو فصل جو ہے اگتی ہے اس کی چلائی کرتے ہیں گندوم بغیرہ کٹائی کرتے ہیں یہ ساری سٹرابری 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 لگی یہ پیچھے تہاں دے نگا جہاں تھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور میرے اس سائیڈ پہ جو ہے دریاء ہے آج پانی نہیں ہے لاس ٹائم جب ہم لاس ٹیئر یہاں آئے تھے تو یہاں پر کافی پانی تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے کاشکار بھائی بھی جدت اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ اس طرح شاپر لگا رہے ہیں کی وجہ سے نا پھل گل سرنی رہا اور ما شاءاللہ بہت بڑی بڑی سٹرابری ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ لال لال سی سٹرابری یہ دیکھیں آپ ان کا سائز چیک کریں یہ ما شاءاللہ آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا سائز ہے یہ بہت بڑا سائز ہے یہ میری ما شاءاللہ کافی بڑی انگلیاں ہیں اور تقریباً تین سے چار انچ کا یہ دان ہے ایسے ہی ساری لال لال سٹرابری ہیں ایک دانہ یہ والا میں بلکہ توڑ بھی لیتا ہوں توڑ جائے یار توٹ گیا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہے چلتے ہیں اس کو دھوتے اور اس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں بازار میں اتنی بری بری سٹرابریز نہیں ملتی یہاں پہ فریش بھی ہیں بڑے بڑے بھی جانے ہیں چلتے ہیں چل کے ایک دھونے ہیں سہیں جو والی کو خاص ہو ٹیسٹ کرنے سے تو تاک بھی دسیں ڈھونڈ کے لئے دھو کے لے آیا ہوں ڈھونڈ تو پہلے میں نے لی تھی اب اس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں پھل یمی سی ہوگی ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے یار میں نہیں بتا سکتا کتنا اچھے اس کا ٹیسٹ ہے اور کتنی یہ دیکھیں ریڈ ایرسی ہے میں سٹرابری دھو کے دریاء دریاء کی زمین کے اتر آئے ہوں یہ سارا دریاء ہی ہے جہاں پہ میں گھوم رہا ہوں تو بچے میرے وہاں گئے ہو ہیں وہ دیکھیں ہوں سائیڈ پہ چلتے ہیں ان کے پاس آپ کو تھوڑا سا پانی بکھڑا ہوا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور سار سار میں اپنی سٹرابری بھی انجھوائے کرتا جاتا ہوں ایک بائٹ میں نے یہ تین چار بائٹوں میں ختم ہوگی اتنی بڑی ماشاءاللہ سٹرابری ہے بڑا زبردست ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ بھائی آباز دیکھے کہہ رہے ہیں کہ خیال سے آنا گیلی جگہ سے آنا پاؤں اندر سلا جاتا ہے یہ دیکھیں کیسے مزے سے انجھوائے کر رہے ہیں بچے عبدالحنان آ گئے ہیں ہم پانی کے پاس منہ منہ سا پانی بکھڑا ہوا ہے اس سائیڈ پہ فسل آئی ہے یہاں چاڑکے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے فسل بھی خوشک جگہ پہ چلو میرا پاؤں اندر جا رہا تھا بھی اچھو یہاں بھائی سائیڈ سے چلتے ہیں ہنج یاد یہ شہزادہ ہمارا زید کی اکھڑا کے در پانی میں جاتا تو اسے آئیڈے نہیں گندہ پانی ہے نہیں جانا یار گندہ پانی ہے بھائی نہیں جاؤ نہیں جاؤ میں نہیں نکال لے ہوں گا فس مرنے مرنے سے پانی کو دیکھنے کے لیے ہم وہاں سے آئے ہوں جا اور وہاں سے وہ جو درخت بڑا لگا ہوئے وہاں فیملی میں بیٹھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں تک آیا تھا چلیں دریا کے دوسری سائیڈ جو ہے وہاں میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں وہاں جب میں اس سائیڈ پہ کھڑ رہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا اس سائیڈ پہ فسل لگی ہے گندوں کی وہ دکھاتا ہوں آپ کو ان لوگوں نے راستہ بنایا ہوا یہاں سے اوپر چڑھنے کا اور اندر میں خیال میں ٹریکٹر وغیرہ بھی چڑھ رہا اس کی بھی آواز آ رہی ہے جلدی سے اوپر بھلا کے چڑھتے ہیں چلو جی یہ آ گئے جی ہوں اچھا یہ بھی کافی انچی جگہ ہے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ انچی نہ ہو کافی انچی جگہ ہے انہوں نے یہاں پہ بھی بہاریں بنائی ہیں شاید یہاں کچھ کاش کرنے لگے ہیں سراب دیئے کچھ بھی ایسا کاش کرنے لگے ہوں گے اور یہ گندوں کی فصل ہے جو وہاں سے نظر آ رہی تھی وہاں سے ہم آ گئے ہیں اس کے پاس اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی گھنی فصل لگی ہے جس کی بھی ہے اللہ پاک اس کے لسک میں اور ادرافہ کریں بہت زوردست بہت پیاری گھنی گھنی گھنم لگی ہے اس کی یار یہ دریا کا علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور عام کے سیزن میں بھی میں آپ کو لے کے آنگا یہاں لازمی عام بھی دکھاؤں گا اور یہاں ملتان کے سب سے میٹھے عام سب سے اچھے عام اکتے ہیں جو میں نے آپ کا پودے دکھا ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے ملتان کے عام واپس سلتے ہیں بچے بھی واپس پہنچ گئے ہیں وہیں ابھی چلتا ہوں اور کچھ اور سٹابلیں توڑتے ہیں کہ ہم نے توڑ کے اور دھونے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے خود توڑ کے لائیں اور اس گلاس میں ڈپ کر کے ہم نے انہیں واش کی ہے اسی محول تے منجا منجی تے بے کے سنوان دے میں کھانا دے پیسے سٹابڑی ایک زمین تے انہوں نے کتی شہی لائے رکھیں سٹابڑی ہے یہ پیاز لگا پے ویسے یہ پیاز دے بوٹے ہیں یہ گھو بھی دیکھو مطلب گھو بھی دکھے نا ماشاء اللہ یہ پھول گھو بھی یہ پھول گھو بھی بھی انہوں نے کنا دے اٹھے انہوں نے اڑبیاں لائے رکھیں میں ہون انہوں نے پہنچ کی دے کنفرم کار کر دے انہوں نے یہ اڑبیاں پے دیکھو یہ سارا جرائنا وصل لگ گئے پھین پیاز اس پر اپڑی ماشاء اللہ انہوں نے تے ساکو ٹوکلی ریتی ہے انہوں نے آکے آپ تسا تور کھنو تاکو جری اچھی لگ دیئے خوبصورت لال لال کچھتا رہے نا تو رائے زائے نا کر رہے ہیں لیکن مالا نیا کے آسا نہیں بنے دے تو سا ساکو جی رینا تور کے نوکریں سارے کو تیار کار کے لئے آسا صرف ہی تو آپ نے کھاؤن ہو آسا ہے جی لار لار ہوں دی او پٹھینے پہ باگیوں سارے کٹھ کرنے بدن دے اے جی رینا بوٹے جی ری دے آپ کو پتہ یہ آمد لگے پہ یہاں انہوں نے چندائی کافی ساری کر لیا اب جو کچھی ہیں یہ کل پر سو اتریں گی خدا کی قدرت دیکھیں پہلے پھول پھول لگتا ہے اس کے اوپر پھر یہ ہری ہری سی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے سے پھول لگے یہ فائٹ والے پھول لگے پھر اس طرح بنا اس کے بعد اس طرح گرین والی پھر یہ ریڈ ہوئی اور پھر اس سے بڑے بڑے دھانے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی شکل میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ کے ہی دلخوش ہو گیا شہر میں مل تو جاتی ہیں یا آپ ہر چیز مل جاتی آپ کو پتا ہے لیکن یہاں ہاں کے بچوں کی جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں صفوان صاحب گلاس میں ڈال کے کھائے رہے ہیں تو دھو کے یہ دیکھو یہاں ایک لگی ہے صفوان یہ والی ریڈ والی ہاں یہ اتار ہیں مجھے توڑ کے دیں اس کو دھویں 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 تازی تازی سٹوبری کھائیں گے ہم مجھے دکھاؤ بس اتنی ڈپ کرتے ہیں اس کو بواش ہو گئی ہے پانی میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سا 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 توڑتے جا رہے ہیں اور سا سات کھاتا بھی جا رہے ہیں آپ لوگوں نے کھانی ہے کھلا ہوں آپ کو کھانی ہے تو جس نے آجا ہے وہ میرے ساتھ آئے میں یہاں اپنے ملتان میں اس پاگ میں لے کے آؤں گا جس نے جتنی بھی کھانی ہو آکے کھا سکتا ہے چلیں اس سائیڈ پر چلتے ہیں سنوان صاحب خود نکار رہے ہیں سنوان صاحب تو چلنے بھی بھی تھوڑی دکت ہو رہی ہے ہم لوگوں کو سنوان صاحب نے کہا جی مجھے ٹوکری دیں میں اپنی ٹوکری خود بناوں گا اور سارے باغ میں سے دھونڈ ڈھونڈ گی پر آپ ریٹو والی توڑنا تھوڑی تھوڑی کچھی ہوں وہ نہ توڑنا بیٹا جاتا میں اپنی ٹوکری خود تیار کروں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں بھی لگی ہے یہ والی یہ سائیڈ میں چھوٹی ہے یہ وہ کچھی ہے بیٹا وہ کچھی ہے بلکل یہ ٹھیک ہے وہاں بھی لگے ہوئے یہ دیکھیں اس جگہ بھی لگے ہوئے ریڈ ریڈ یہ 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 کوئی وہ خیال سے صرف ریڈ توڑنا کچھی والی نہ توڑنا دائے ہو جاتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ریڈ بکری ہے تقریباً تیار ہے سارے سارے تیارہیں ہیں آپ دھوتے جا رہے ہیں توڑتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں سفوان صاحب صحیح مزے اٹھا رہے ہیں ایسی جگہوں پر چلنا انہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہم لوگ ٹائلوں ماربل اور کنکریٹ کے عادی ہوتے ہیں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے یہ لو بیٹا یہ لو آپ تو فل پینڈوی لگ رہے ہو گاؤں والے بندے لگ رہے ہو آپ ہاں جی نہیں بیٹا یہ نیچے سے ہے نا گرین یہ ایسی نہیں اتارنی جو ریڈ ریڈ ہونا وہ اتارنا وہ دیکھیں وہاں بی بی ہے وہاں بی بی ہے چلو جی سفوان جی آپ دھوتے رہو کھاتے رہو سنوان صاحب اپنے کوپی بنائیں میں چلتا ہوں واپس بھائی میں یہاں سے نکلتا ہوں آپ کھیت میں سے باہر اور آپ کو چل کے جو ٹوکرین انہیں ہمارے لئے بنا کے رکھی ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ یہاں سے وہ ایک کچھا راستہ جو سیدھا ہم باہر راستہ ہمارے راستے پر چلتا ہوں آپ کو اپنے کوپریں دکھاتا ہوں آپ کو سٹاوبریں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سٹاوبریں پکی ہوئی یہ بھی پکی ہوئی یہ بھی پکی ہوئی بھائی کیا کریں ہماری جان اگر نکلا پڑتی ہے ہم تو توڑ لیتے ہیں اس کو یہ اس کو بھی توڑ لیتے ہیں یہ یہ بھی چیز کو انجوائی کرنے کے لئے ہم لوگ چلو 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 اگر ہمارے راستے پر چلتے ہیں آپ کو اپنے کوپنی دکھاتا ہوں آپ کو سٹاوبریں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باسکٹ بنی ہے یہ کتنی پیاری سی وہ ہری ہری بھی ہے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک دن میں سی سکریک ہو جائے گی اگر آپ کو فوڈ ریٹا دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی یہ بڑی باسکٹ بنی ہے یہ بڑی ٹوکری بھی بنی ہے انجوائے کر لیا ہے بچوں نے بھی کافی زیادہ اب ہم چلتے ہیں واپس صفان صاحب کے کام چیک کریں اس نے ٹوکری سار پر رکھی ہے یہ حمزہ بھائی بڑی ٹوکری حمزہ زنزلہ بھائی کے پاس اور چھوڑی ٹوکری جو ہے وہ صفان کے پاس دونوں مزے مزے سے جیسے جیسے گاؤں کی عورتیں اٹھا کے جاتی ہیں ویسے اٹھا کے جا رہے ہیں اور وہ سامنے رہی ہماری گھاری اور مزے کی بہت آپ کو بتاتا ہوں میں آیا تھا ہونہا سیوک پہ لیکن میں جاؤں گا کیا سپورٹیج پہ واپس وہ چھوٹے بھائی میرے ساتھ ایکسینج کر گئے ہیں گھاری وہ کھول دیا میں نے گیٹ کیا سپورٹیج کی اس ٹکی پہنچ سفان جلدی سے چل بھائی یہ بھی ہماری ٹکی میں رکھ رہی ہے اپنی گھاری میں رکھ لے رہا ہم یہ ہم نے گفت بلی ہے جی ماشاءاللہ سے دو ٹوکری ہیں یہ ہیں مچھ کو کہہ رہے ہیں کہ آگے ہیں ہم آپ کو اور بھی د بھی دیتے ہیں یہ ایک ادھر ہے ایک بھریا نے پہلے ہاں رائیڈی لے کے آگے رکھی جی ماشاءاللہ یہ بھی بری بری یہ بھی ساری ہمیں گفت ملنی ہے ابھی اور بھی ملنی ہے دگی فل کر کے جائیں گے اور گھر جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی ساری ہمیں سٹوبری ہمیں گفت ملنی ہے چلو جی بھاتے ہیں گاری بیٹھے بیٹھے بندے بھاگ کے آگے جی ہم گاری میں ساتھوان صاحب وہ دیکھیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں کبزہ کار کے سٹوبری میں بیٹھ گئے ہو بھائی جی ادھر ہی ساری سٹوبریوں لے لیا آپ نے چلیں جی آگے کسا فرشتر کرتے ہیں سٹارڈ گھر چلیں گے آپ کو ساری سٹوبریوں دکھاؤں گا ماشاءاللہ جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن شام ہونے والی ہے تو گھر بھی جانا واپس بہت پیارا موسم بہت پیاری جگہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا ساری بھائی سٹوبری آگئی ہے مزا آئے ہونا چلو جی ٹکی بان کریں چلو جی ساری دکھئے چاگ ان بہت سارے سٹوبری ہیں دیکھ رہی ہوتے ہونا سا چل دیں گھار دی طرف کار جول کے طرف اللہ اللہ سٹوبریاں چیک کرویں ہم پہنچ گئے ہیں گھر سب اپنے اپنی سٹوبریاں اٹھا کے لے گئے ہیں میں آپ کو اپنی سٹوبریوں کا باسکٹ ٹوکری دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے حصے کی اس کو آپ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں جو ریڈ ریڈ سٹوبری ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہمیں انہوں نے باسکٹ بنا کے دی ہے گچھے بنا کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا بڑا دان ہے اور ریڈ ریڈ سی ہماری سٹوبری ہیں اور بچے بڑے بیتاب ہیں جی کھانے کے لیے یہاں کرتے ہیں اپنے ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ